ابجیکٹ نیشن کے جب چیلنجز کی بات کرتے ہیں یا ابجیکٹ نیشن کو کیوں تف کہا جاتا ہے کمپلیکس کہا جاتا ہے یا ہارڈ کہا جاتا ہے اس میں پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہمارے پاس کامن جو ایمیجز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ سٹیٹ اوے ہوں اس سے مراد کہ سمپل اینڈ کمپلیکس ایمیجز یعنی کہ ایک ہم نے ایمیجز دکھایا جس میں ایک ہی کمرہ تھا اور اس کے اندر ایک چیئر پڑی ہوئی تھی ہم نے ٹیمپلیٹ پھیرا اور انعام سے ریزلٹ دیکھ لی دوسرا سنیریو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک کیمرہ تھا جس میں ملٹیول اوبجیکس پڑے تھے اور ہم نے ایک ٹیمپلیٹ کو جب اس پہ سکرول کیا فٹ ان کیا کوریلیٹشن فائنڈ آوٹ کی تو وہ بڑے گندے ریزلٹ آئے اب کیا صرف یہ مسائل ہیں آنسر is no there are so many other problems ان میں سے کچھ problems ہم نے یہاں پہ بتائیں again جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ میں نے یہاں پر لنک بھی دیا ہوا ہے کہ جہاں سے ہم نے slides لیں ہیں لیکن still یہ ہے کہ ان کو explain دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب وہ challenges کون کون سے ہیں سب سے پہلا challenges جو ہے وہ ہوتا ہے viewpoint variation viewpoint کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ تصویر کھینچ رہے ہیں وہ کس angle سے کس position سے بنا رہے ہیں for example اگر میرا یہ human face ہے اگر میں front سے image لے رہا ہوں تو features different ہوں گے اگر میں left side سے camera لگا کر کہوں گے face لیا جائے تو وہ features different ہوں گے right side سے different back side سے different اب human کی capability کیا ہے in most of the times کہ وہ سامنے سے left سے right سے یا پیچھے سے اگر اپنے جاننے والوں کا چہرہ دیکھے تو وہ پہچان لیتا ہے پر computer اتنا intelligent نہیں ہے ابھی بھی جو face recognition کے یا even face detection کے جو algorithms ہیں وہ frontal face پہ accuracy بہتر دیتے ہیں as compared to side faces یا back faces سے تو بالکل نہیں چلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہی تصویر کو multiple angles سے different angles سے لے آ جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی hurdle ہے problem ہے for generating good object recognition results ایک example ہم نے یہاں پہ یہ دکھائی ہے جیسے یہ picture ہے یہ جس کے اندر یہ ہمارے پاس left side سے یہ frontal اور یہ پھر right side سے camera کی تصویر لی گئی ہے اور یہ clearly different نظر آ رہے ہیں again view point کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی تصویر کو ایک image کو different angles سے لینا through our camera second one ہے illumination again بڑی common سے چیز ہے کہ let's say میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں ابھی جو میں تصویر لے رہا ہوں اگر lights ویڈا جا رہی ہیں تو بڑی وہ روشن تصویر آ رہی ہوگی اگر light بند کرنے کیا ہوگا dark میں camera جو ہے بچائرہ وہ اس تصویر کو نہیں پچان پائے اگر dark room میں تصویر یہ شکل proper نظر نہیں آگی اسے کہتے ہیں illumination illumination یا lighting conditions بھی اسے کہتے ہیں lighting conditions اور بڑے commonly آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ہی تصویر دن میں لی جائے تو اور ہے رات میں لی جائے تو اور ہے light جلا کے لی جائے تو اور آئے گی light بند کر کے لی جائے تو اور تصویر نظر آئے گی and so on تو lighting conditions سے مراد یا illumination سے مراد کیا ہے کہ آپ نے brighter light کی یا dim light کی یا dark light کی یا whatever یہ ہے illumination کے effect اور اگر کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ illumination کی base پہ object condition جو ہے وہ بہت زیادہ complex ہوتی جائے گی تیسرا بڑا important ہے occlusion occlusion پوردو میں اس کے لیے word use کرتے ہیں رکاوٹ رکاوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو actual object of interest ہے اس کے سامنے کوئی اور چیز آجائے just let's say میں ایک example دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ walk کر رہا ہوں اور میں جب walk کر رہا ہوں تو کیمرہ لگا اور وہ میرے walk gesture کو میرے کو دیکھ رہا ہے میری posture کو دیکھ رہا ہے چلتے چلتے میرے سامنے اگر یہ اس طرح کا ایک ڈسک آجاتا ہے تو میرا نیچے والا body part جو ہے وہ چھپ جائے گا نظر نہیں آئے گا تو جو میرا algorithm ہے جو میرے پورے body posture کی base پہ بتا رہا تھا کہ میں کیا action perform کر رہا ہوں اب وہ بتا نہیں پائے گا کہ میں نے کونس action perform کر رہا ہوں اسی طرح یہاں پہ جو میرے example دی ہے let's say کہ یہ ہمارے پاس ایک اور سے اس پر بندہ بیٹھا ہے اور اس کے آگے اگر درخت آجاتے ہیں تو یہ ایک exclusion ہے کافی سے ساری example دو سکتے ہیں let's say میں face ignition کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ glasses لگا لیتے ہو ہمارا algorithm جو ہے وہ eyes detection کی base پہ چاہ رہا ہے glasses لگا لیتے ہو algorithm fail ہو جائے گا ڈاڑی لگا لیتے ہیں ہم chin کے اوپر کام کر رہے تھے ڈاڑی لگا لیتے ہیں chin نظر نہیں آئے گی fail ہو جائے گا algorithm تو یہ different قسم کی occlusion ہیں ڈاڑی لگا لی موشہ لگا لی اینک پہن لی بال بڑے کر لی تو اس سے مراد کہا ہے کہ جو actual ہمارے پاس object تھا اس کے اوپر آپ نے کچھ اور چیز add on کر دی that is occlusion scale بڑا common سا فرامنا ہے کہ چیزیں جو ہیں چھوٹیوں اگر لیتے دور ہیں تو ان کو identify کرنا مشکل ہے وہ چھوٹی نظر آتی ہیں قریب ہیں تو ان کی quality high ہوگی بہتر نظر آ رہی ہوں گی for example یہ funny سا example ہے لیتے میں کہتا ہوں کہ یہ دو لوگ ہیں ان میں آپ differentiate کر سکتے ہیں کیا بتایا گیا basically یہ فرق نہیں بتایا گیا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ بتا رہا جا رہا ہے کہ دونوں نے ایک ہی size کا laptop اٹھایا ہے لیکن کیونکہ ایک کا size بہت بڑا ہے اور ایک کا size بہت چھوٹا ہے تو دونوں میں laptop کافی different نظر آ رہے ہیں although دونوں کے size ایک ہے تو اس کا مطلب کہا ہے کہ scaling جو ہے یا جو scale سے مراد ہے size چھوٹا ہے بڑا کرنا یہ effect کرتی ہے کہ آگے والے object اس طرح کے نظر آتے ہیں تو یہ scaling کا problem ہے finally a deformation deformation ہوتا ہے کہ objects کا ٹوٹ جانا ہمارے پاس اب ہوتا کہ deformation میں جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس picture میں کتنے گھوڑے موجود ہیں کتنے horses موجود ہیں تو آپ فوراں case کر لوگے 1,2,3,4,5,6 آپ کہے deformation کا مطلب یہ ہے کہ کچھ objects ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں horse کیا ہوتا ہے آپ کہتا ہوں جی چہرہ ہوگا گردن ہوگی tail ہوگی body ہوگی tongue ہوگی and so on لیکن human اتنی زیادہ tail نہیں دیکھتا for example اس گھوڑے کو آپ نے فوراں گھوڑا گیا آل تو صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے تو deformation کا مطلب کیا ہے کہ object پورا نہیں بھی ہے تھوڑا سا بھی نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو identify کر لوگے کہ یہ complete object ہے تو اب یہ چھٹا problem کیا ہے deformation کا یہ پانچوں کا problem تو اب میں اس کو دوبارہ ڈیورس کروں اور اگر یہ صرف پانچ نہیں ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو ہم آپ میں کو assignments میں دوبارہ دے دیں گے کہ اور problems find out کریں لیکن still یہاں پہ ہم نے کون سے problems کا ہے ہم نے یہ کہا کہ object ignition is very complex because of five common challenges جن میں کون کون سے ہمارے پاس تھے number one ہمارے پاس تھا let's say ترتیب کے بغیر بھی scaling ہے deformation ہے occlusion ہے lighting conditions illumination ہے اور سب سے important view point variation ہے تو یہ پانچ ہم نے problems بتائیں ہیں جس کے بیاسے object ignition وہ کافی complex ہو جاتی ہے